آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اور عزیز کو صرف گفتگو بھی اور لا عمل بھی بیان فرمائیں گے میں یومِ آزادی کے اس موقعے کے اوپر خیبر سے لے کے کراچی تک تمام مسلمانوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت آگیا ہے کہ مسلمان آنکھیں کھولیں اور ان تمام لوگوں کو بھی پہنچائیں اور ان لوگوں کو پہچانیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیئے یا جن کے ہاتھوں پہ ہم نے بوسے دیئے جن کے سروں کی ہم نے دستاریں دیکھ کے جن کا حیاء کیا جن کے جبے کی طوالت دیکھ کے ہم نے ان کا لحاظ کیا جب وہ جا کے ظالم و جابر اور ہر ظالم و جابر حکمران کے دروازے پہ کورش بجا لانے کے لیے جائیں گے تو یاد رکھئے عزت کا میار ہمیں بتا گئے ہیں بابا جی کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا اور آج سوشل میڈیا کے اس دور میں یقینی طور پہ ایک میں ہی نہیں ہر اسلام سے محبت کرنے والا یہ گزشتہ دنوں جس وقت حکام کی دعوت پہ حاضر خدمت ہوئے وہ تمام صاحبان جبہ و دستار تو مسلمانوں کی آنکھیں کیا دل بھی روئے کہ یار ایک بھی کوئی بندہ نہیں تھا جو وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا کہ صاحب جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور شریعت کو قانون کو ماننے والا پاکستانی نہیں تو پھر چیف جسٹس کیسے ہے پھر قادیانی پاکستان کا اساسہ کیسے ہیں پھر یہاں پہ جناب اعلیٰ اتنے بڑے بڑے حدوں پہ بیٹھنے والے قادیانیت نوازی کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں ان کے دفاع میں ایک ایک دن کے اندر چار چار پریس کانفرنسیں کیوں ہو رہی ہیں کوئی ایک بھی زبان کھلتی نظر آئی کوئی ایک زبان جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے عوال بلند کی ہو ہاں شام ہوئی پریس لیز جاری ہو گئی لیکن گھروں میں بسنے والا جو ایک بھی مسلمان درد دل والا تھا اس کے اندر سے بس ایک ہی عوال اٹھی کہ ہم نے تو بڑی امید رکھی تھی آپ جائیں گے حق والے کم از کم کوئی دو چار جملے ہی کہیں گے لیکن ہمیں کیا پتا تھا اس لہجے میں اس حلیے میں اس انداز کے اندر آپ جا کے وہاں پہ ان بدماشوں کی شان و شوقت کو بڑھانے جائیں گے نہ کہ اسلام کی شوقت بڑھانے کے لیے جائیں گے کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھیرے گی وہ لہبی اور اس سے ایک بات خبر سے کراچی تک آج کے یومِ آزادی کے موقع پہ حقمران کیا آپ لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آج پنوں کا مسلمان بھی رو رہا ہے آج پلوچستان کا مسلمان بھی رو رہا ہے آج کے پکے کا مسلمان آج کشمیر کا مسلمان آج کراچی سے لے کے خبر تک کا پاکستانی آپ کی لگائی ہوئی مہنگائی کی آگ میں یوں پس رہا ہے کہ کئیوں کے گھر کے اندر تو جھنڈا لگانے کے پیسے بھی نہیں ہے آپ آج جس موں سے آکے میڈیا کی زینت بنے ہیں کاش آئینے کے سامنے کھڑے ہوکے ایک بار پوچھ لیا ہوتا کہ ستتر سال پہلے جن لوگوں کے بڑے سروس لی آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا کیا آپ لوگ واقعتاً اس نعرے کا آپ نے حق ادا کیا ہے کہ کہت کے دنوں میں حضرت سیدنا فاروق عاظم آپ ایک وقت کی روٹی کھائیں اور وہ بھی سادھی اور جب سادھی کہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیجئے فرما عمر تب تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک ساری نیایہ کوئی ایسا کھانا نہ ملے ہم یہی اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر رسول اللہ کا دین نافذ و آمین کہہ دیجئے کچھ ہی کہہ دیجئے اللہ کرے کہ وہ وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ ہو اور اس پاکستان میں سندھی پنجابی مہاجر پتھان کی بات نہ ہو بلکہ رسول اللہ کے نام کی بات ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا کہنے کو باتیں بہت ہی بس میں ایک شیر اقبال کا پڑھ کے زیادہ چاہتا ہوں چین و عرب ہمارا ہندو سطہ ہمارا چین و عرب ہمارا ہندو سطہ ہمارا ہم ہے قوم مسلم سارا جہاں ہمارا دھمکیاں لگا کے مارچ روکنے کی باتیں کرنے والوں باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا تو امتہ ہمارا تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قائد محترم کی سربراہی کے اندر ہمیں وہ وقت دکھائے جب پاکستان حقیقی منوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے اور اللہ کریم ہمیں وہ وقت دکھائے جب قبلہ اول بیت المقدس آزادی کی حالت میں ہو اور وہاں بیت المقدس کے اندر محمد عربی کے غلام آزادی کے ساتھ نواز ادا کرے کیونکہ ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا